بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت انسٹنٹ بننے والا چکن ہارٹ انڈ سور سوپ کی رسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی جلد بن جائے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا آج موسم بھی اچھا تھا تو میں نے کہا چلے ہم ٹرائی کرتے ہیں آج چکن ہارٹ انڈ سور سوپ بناتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے ہاف کے جی ہم نے چکن کو لیا آج اس کو اچھے طرح واش کر لیا اور ہمارے پاس لہسن کے جوے ہیں تھوڑے سے اور باقی ہمارے پاس سویا سوس ہے سرکا ہے چلی سوس ہے اور آسٹر سوس ہے لہسن کو ہم چاپ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہینڈ والا اس کو چاپ بڑے اچھے طریقے سے یہ چاپ ہو جاتا ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ ایزی لی جو ہے نا چاپ ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس چاپ کیا ہوا لہسن ہے اور پریس کر میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپن کوکنگ آئل ڈال دیں اور اس میں چاپ کیا ہوا لہسن ڈال دیں انسٹینٹ بنانے کے لئے ہم نے پریس کر کا استعمال کریں گے آپ نے اگر دیکچی میں بنانا ہے تو اس میں پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا لہسن کو ہلکا ساتھ ہم نے سوتے کرنا ہے اور چکن کو اس میں ڈال کے ہم نے اس کو بون لینا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک موٹی الائچی کا ٹکڑا بھی ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپن اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کی ہم اچھی سے بنائی کریں گے چکن جتنا اچھا بنائی ہوگا سوپ کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا بنے گا پھر اس میں وہ چکن کے کچھے پن کی سمیل نہیں آئے گی اچھی طرح چکن کی بنائی کے بعد ہم نے اس میں ڈھیر سارا پانی ڈال دینا ہے اور اس کو ویٹ لگا دینا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ویٹ دلوائیں گے یہ دیکھیں چکن بہت اچھے سے گال گیا ہے ایزی لی جو ہے نا یہ ہڈی سے الگ ہو رہا ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ہم چکن کی بونز کو الگ کر لیں گے اور شرد کر لیں گے اور یہ جو ہماری جخنی بنی تھی نا اس کو بھی ہم پون کے نا اس کا وہ باقی جو لہسن وغیرہ کچھ اور بھی تھا وہ ہم اس کو نا سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں ہڈی الگ کریں گے ایزی لی جو ہے نا یہ چکن میں سے ہڈی الگ ہو رہی ہے اور چکن اچھے سے شرد ہو رہا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلد بن جائے گا یہ چکن ہوتنڈ سار سوپ اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا آپ نے میری ریسپی کو فالو کر کے ضرور بنانا ہے یخنی کو ہم نے جو چھان لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں شرد کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے سویا ساس 2 ٹیبل سپون اس میں تقریباً سویا ساس ڈالے گا اور 2 ٹیبل سپون اوستر ساس ان ساسیز کے ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے سوپ کا اور اس میں ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون چلی ساس بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا یہ سوپ تیار ہوگا اور 2 ٹیبل سپون اس میں وائٹ سرکہ ڈال دیں گے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ہی ایزی اور مزے مزے کی ریسپیز دے کر آتی ہوں میں اور اس میں 5 to 6 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کارن فلور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہم سوپ میں ڈال کے تو اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے سوپ بہت ہی مزے کا اور بہت ایزی جو ہے نا یہ جلد تیار ہو جائے گا سوپ اور یہ ہمارے پاس تین انڈے کی سفیدیاں ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکہ ہلکہ چمچ چلائیں گے اور بہت ہی ایزی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ ہمارا سوپ تیار ہو رہا ہے دیکھیں کتنی پیاری لکھ آ گئی ہے سوپ کی اور کھانے میں تو بہت ہی پینے میں سوپ پینے میں بہت ہی مزے کا ہافٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے پیسی ہوئی کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور سبز مرچ باریک باریکم کٹ لیں گے اور گرینری کے لیے میرے پاس ہری پیاز نہیں تھی تو میں نے تھوڑا سا پودینہ لے لیا پودینے کو بھی اس میں باریک باریک کٹ کر کے ڈالیں گے اس کا بھی فلیور بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پاس اگر سبز پیاز ہے تو وہ بھی ڈال لیں آپ اور سبز مرچیں جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں گے یہ ایڈ ٹو ٹیسٹ جو ہے نا وہ اپنے برطن میں ہم اس کو ڈال لیں گے بچوں کو سبز مرچیں پسند نہیں آتی تو بڑے استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا فلیم کو بند کرنے کے بعد ہم نے پودینہ ڈالنا ہے اسے ذرا لک اچھی آ جائے گی سوپ کی اور گارنش کرنے کے لیے ہمارے پاس بوائلڈ اگ ہیں ان کو ہم اس طرح سلائسیز میں کٹ لیں گے اور اس کو ہم بال کے اوپر ڈال کے اس سے گارنش کر لیں گے آپ نے میری ریسپی کو فالو کر کے ضرور بنانا ہے انشاءاللہ آپ کا سوپ بھی بہت ہی مزے کا بنے گا ٹک ٹاک اور فیس بک پہ دیکھنے والے بھی مجھے فالو کر لیں یہ دیکھیں جی ہمارا سوپ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم گارنش کر لیتے ہیں آپ بھی میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں اور مزے سے کھائیں دیکھیں تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہ آپ کا سوپ تیار ہو جائے گا انسٹینٹلی جو ہے نا سوپ پینے کو دل کریں تو آپ نے یہ ضرور بنانا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ سرکے والی سبز میچے ڈال لیں گے یہ دیکھیں آپ بھی ضرور بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں ونٹر کی اور مزے مزے کی ریسپیز لے کر آوں گی میں اور لائک اور فالو کر لیں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اللہ حافظ